بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین یہ پہتی زبردست قسم کا نسخہ ہے اور اگر آپ اس کو بنا لیں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور اس کے ایسے زبردست فوائد ہیں ایسے زبردست یہ قسم کا نسخہ ہے اور یہ کوئی کتابی نسخہ نہیں ہے یہ ہمارا اپنا تیار کردہ نسخہ ہے اور اس کو جو بنائے گا وہ انشاءاللہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور یہ نسخہ کوئی بھی لوگ قبر میں ساتھ لے کے نسخہ یہ چلے جاتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو انشاءاللہ پوری اس کی مکمل معلومات دوں گا صرف بہت سے لوگ صرف چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں لیکن میں آپ کو چیزیں لائف دکھاؤں گا بھی کہ کون سی چیزیں اس میں استعمال ہوں گی اور کس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے کس طرح اس کو ترطیب دینا ہے تو ناظرین آئیے چلتے ہیں ان چیزوں کی پہچان کی طرف تو ناظرین سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ 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 بیر بہوٹی یہ آپ نے اس طرح کی لینی ہے بزار سے اور زیادہ بوسیدہ زیادہ پرانی نہ ہو اس میں خوشبو آ رہی ہو اور دیکھنے سے پتہ جل جاتا ہے اس کا رنگ جو ہے رنگت سے ہی تھوڑا محسوس ہو جاتا ہے رنگ بلکل ڈل سا نہ ہو گیا ہو یہ اس طرح کے آپ یہ فریش قسم کی یہ یہ لینی ہے بزار سے یہ آپ نے تقریباً ایک طولہ یہ لینے لینے اور ایک طولہ آپ نے یہ اکر کرہ لینے یہ ناظرین یہ والی اکر کرہ لینے یہ یہ آپ کے سامنے جو پڑی ہے یہ والی اور اسی کی پہچان کیلئے میں نے یہ دوسری اکر کرہ بھی رکھی ہے یہ والی اور یہ ناظرین آپ کو اس میں فرق نظر آ رہا ہے یہ واضح فرق ہے اس میں اور اس میں یہ اکر کرہا کے نام سے بزار میں بکتی ہے لیکن یہ اکر کرہا نہیں ہے اصلی اور فوائد والی اکر کرہا یہ ہے اس کو اگر آپ زبان میں لے کے اس کا تھوڑا سزائقہ چکھیں تو کافی دیر تک اس میں سنسنہ ہٹ سی زبان پر آپ کے محسوس ہوتی رہے گی تو آپ نے بزار سے جب بھی لینی ہے اس نسخے کے لیے ہمیشہ یہ والی اکر کرہا لینے تو تب آپ کو مکمل اس کا نسخے کا پورا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا اور اسی طرح ناظرین جو تیسری چیز ایسا نسخے کی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ لونگ آپ کے سامنے پڑے یہ دو قسم کے لونگ ہیں یہ دیکھیں یہ موٹے سے لونگ ہیں یہ والے یہ موٹے سے لونگ ہیں یہ یہ نظر آرہا آپ کو یہ موٹے سے لونگ یہ والے آپ نے بزار سے نہیں لینی یہ چینا کے لونگ ہیں اور یہ نظر خوبصورت آتے ہیں اور دیکھنے میں بہت بہترین لگتے ہیں لیکن اس کا دوائی اثرات اس کے بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں یہ تو بزار سے آپ نے جو لینے یہ والے لونگ ہیں یہ آپ کو تھوڑے سے مہنگے ملیں گے یہ یہ انڈیا والے لونگ ہیں یہ باریک ہوتا ہے تھوڑا یہ باریک لونگ ہیں دونوں کو دیکھ بھی لیں یہ والا یہ چینہ والے لونگ ہے اور یہ یہ انڈیا والے لونگ ہے یہ انڈیا والے لونگ آپ نے لینا ہے انڈیا والا تو ناظرین یہ اس میں نسخے میں تین چیزیں استعمال ہوں گے ایک بیر بہوٹی اچھی قسم کی دوسرے نمبر پہ اکر کرہ اور اکر کرہ جو ہے یہ یہ والے لینا ہے آپ نے یہ بہترین قسم کا اور تیسرے نمبر پہ یہ والا کر کرہ نہیں لینا ہے یہ میں نے آپ کو پہچان کے لیے رکھا ہے یہ والا آپ کو ہر جگہ سے مل رہے گا لیکن یہ نہیں لینا آپ نے یہ والا تھوڑا سا مہنگا ملے گا یہ استعمال کرنا ہے اور لونگ جو ہے یہ باریک والا انڈیا والا لینا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا آپ کو لیکن یہ والا لینا ہے تو ناظرین جو اگلا پارٹ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے تو چیزوں کا آپ نے بلکل یاد رکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ اگلے پارٹ میں میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو اور ایک اک طولہ آپ نے کو یہ تینوں چیزیں چاہیے ہوں گی بیر بہوٹی یہ والا لونگ سوری یہ والا لونگ باریک والا اور یہ والا کر کرہ یہ آپ کو ایک اک طولہ یہ چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اچھی قسم کا زیتون کا تیل چاہیے ہوگا تو اس کا لائف طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بنانے کا وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ